اس پہ سنجیدگی سے آج بات کرتے تھا چوج صاحب کو میں نے فیلی فر لائن پہ لیا میٹنگ سے نکل کے آئے ہیں آن صاحب بھی ان سے بات کر لیتے ہیں دیکھیں میں ایک شیئر یاد آ رہا ہے فرمائیے آن صاحب خوشنامدید پروگرام میں شیئر سنی شامی صاحب کر احباب کا شکوا کیا کیجئے احباب کا شکوا کیا کیجئے خود ظاہر و باطن ایک نہیں واہ 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 کیا آپ کہنے لب اوپر اوپر ہستے ہیں دل اندر اندر روتا ہے آن صاحب آپ کے ہاں فرو خبیب صاحب نے پارٹی میں شمولیت اختیار کی بیس بائیس دنوں سے غائب تھے اچانک آئے ہیں اور آپ کے ہاں سے برامت ہوئے کیسے آپ کا ان سے رابطہ ہوا کیسے وہ آپ کی پارٹی تک پہنچے کچھ ناظرین کو کھل کے آج بتائیں نا جی السلام علیکم شامی صاحب السلام علیکم عجمل بھائی علیکم السلام جی دیکھیں میرا گھر جو ہے وہ فرو خبیب کا گھر ہے فرو خبیب کا گھر میرا گھر ہے اور ہمارا تعلق صرف سیاسی نہیں ہے جیسے شامی صاحب نے بتایا کہ وہ ان کے فرو خبیب بھی میرے ایک فیورٹ اور بہترین دوستوں میں سے ہیں اور میں آپ کو ایک اور اور کرتا دوں کہ میں نے پی ٹی آئی میں بعد میں شمولیت کی تھی اور فرو خبیب سے پہلے میرے سینئر تھے بلکو ٹھیک اور میں نے بہت کچھ فرو خبیب سے پولٹیکل چیزوں میں کافی چیزوں میں میں نے ان سے سیکھا بھی اور رہی بات کے یہ جو بات ہے کہ وہ کہیں تھے وہ ایسی کو بات فرو خبیب ایک آپ کو پتا ہے تعلق علمی کے زمانے سے اتنے نیڈرشپ بھی ہے اور بڑا ہمارے اندر پیشن تھا ہم نے ایک بڑے جذبے سے پی ٹی کے لیے کام کیا تھا انہوں نے اپنے لیے وقت لیا اپنے فیصلے کے لیے اور ہمارا رابطہ تھا میرا فرو خبیب سے رابطہ تھا لیکن کچھ دنوں سے میرا بلکل بھی رابطہ نہیں رہا پھر اچانک انہوں نے مجھے فون کیا کہ میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ فرو خب نے خود آپ کو فون کیا جی جی میرا ان سے رابطہ ہوا اور اس کے بعد ہماری کہیں پہ جہاں بھی انہوں نے بلایا ہمارا ایک بڑی ہارٹ ٹو ہارٹ ہماری باتیں ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ ہمارا وہ دوست ہے جس نے اتنے جذبے سے اتنے پیشن سے پی ٹی آئی کے لیے کام کیا اور بالکل شامی صاحب نے جیسے کہا کہ وہ ایک وزیر بنے محنت کی اور ہم لوگ نے بڑی محنت کی تھی پی ٹی آئی میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنی بات کروں آپ ایسے اور بھی بڑے نوجوان ہیں جنہوں نے بڑے پیشن سے اس پارٹی کے اس میں کام کیا اور آج وہ کیا کہتے ہیں ان کی ساری جو کوششیں رائے گاں گئیں صرف ایک سیلف سینٹرڈ کہہ سکتا ہوں سیاست کی بھینٹ چڑ گئیں لیکن حون صاحب میں سمجھنا یہ چاہ رہا چونکہ آپ بڑی فرنکلی بات کریں کہ فرخ تو نو میں ایک بعد بھی خان صاحب کی اقدامات اور اس سارے صورتحال کا دفاع کرتے رہے غائب رہ کر بھی ٹویٹ کرتے رہے اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو خان صاحب کے بیانیہ کے حق میں تھیں پھر وہ منظر عام سے غائب ہوئے پھر آپ نے کہا انہوں نے آپ سے رابطہ کی اور آپ اکیلے کہیں ان سے ملے ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں گوادر میں گوادر سے پکڑے گئے کوئی ایران گیانے سے دیکھیں فرخ نے آج جو باتیں کیے نا جی بڑے دل سے کیے باتیں اور فرخ حبیب صاحب نے آپ کو ساری اپنی پیس کانسلس میں ایک ایک چیز واضح کر دی کہ میں نے اپنا وقت لیا اور ایک ایک چیز اب اس سے زیادہ میں کیا آپ کو واضح کروں ہون صاحب یہ بتائیں کچھ اور بھی لوگ آپ کے رابطے میں ہیں جی شامی صاحب بالکل ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے سینئرز بھی ہیں ہمارے الیکٹبلز ہیں وہ جو دوست ہیں اور وہ یہی دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں ہر کسی نے اپنی سیاست میں اپنے اپنے اچھے برے وقت دیکھے ہوئے ہیں اتنی محنتوں سے اپنے حلقے بنائے ہوئے ہیں اتنی محنت کیلئے ہیں سالوں سال کی اور دیکھیں یہ ہم سب کرتے کسی لیے ہیں اور پاکستان کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے پاکستان کے آخر تو پاکستان ہے نا سب سے پہلے ہمیں ملک کے لیے کرنا ہے تو یہ جو کچھ بھی ہے آپ سب کو اپنا فیصلہ کرنا ہے درست ہے آپ یہ بتائیں کہ اب جو آپ کی استحقام پاکستان پارٹی ہے یعنی وہ اب کس مقام پر ہے کچھ جاگ رہی ہے کچھ سو رہی ہے یا گروٹیں لے رہی ہے دیکھیں اگر تو سو رہی ہوتی تو ہمارے ایسے بھائی ہماری پارٹی میں آ کر ہمارے جذبوں اور پیشن کو اور جو ہے وہ ہمیں جو ہے جاگنے کی تیاری کر رہے ہیں آپ نہیں ہم جاگ چکے ہیں اور انشاءاللہ شامی صاحب تیاری بھی ہو چکی ہے اور آپ کی بریسنگ بھی چاہیے ہوگی اور انشاءاللہ دعائیں بھی آپ کی چاہیے ہوگی یہ صداقت عباس صاحب ہوں یا ڈار صاحب ہوں اس سے پہلے بھی کچھ لوگ انٹرویو یا پریس کانفرنس والے وہ تو پارٹی بھی چھوڑے تھے اور سیاست کو بھی خیر بات کہہ رہے تھے کیا ان کا بھی امکان ہے کہ آپ کی پارٹی میں آئیں گے جی بالکل سیاست میں کوئی بھی حرفیں کوئی چیز حرفیں آخر نہیں ہوتی جامی صاحب اور سیاست جو ہے وہ اس میں بڑی فلیکسیبیلٹی ہوتی ہے اور آپ کے جو یہ تو ہمارے ویسے بھی اچھے تعلقات ہیں صداقت عباسی صاحب ہمارے سینئر ہیں آپ سے پوچھنا ہے جب آپ کی پارٹی لانچ ہوئی تو فواد چھوڑی صاحب بھی آئے لیفٹ سائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے روز میں اور اطلاع ملی ہر پروگرم پہ فواد چھوڑی صاحب کی ایک جو ہے جمل بھائی جواب دینے کے اوپر مجھے جو ہے نا وہ عجیب لگتا ہے ریکن دیکھیں ہر کسی کا سیاست میں فیصلہ اپنا ہے اور آج کا جو فیصلہ ہے وہ بھی فاروخ بھائی کا اپنا فیصلہ اس فواد پارٹ آف آئی پی پی جی فواد کیا آئی پی پی کے رہنما ہیں آپ کی پارٹی کا حصہ ہیں فواد چھوڑی صاحب کے بارے میں پوچھ رہا ہوں لیکن میرا تو ان سے ایک ذاتی تعلق ہے یہ بہتر سوال آپ ان سے پوچھیں اور میں تو یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے لیے سب کے دروازے کھلے ہیں ہمارا تعلق سیاسی تعلق ہٹ کے بھی ہے یہ ایک ذاتی تعلق بھی ہے اللہ تعالی ان کے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں اور آپ کے لئے بھی دیکھیں یہ آپ کی پارٹی کا جو مخفف ہے آئی پی پی تو ایک دفعہ یہ تو انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز بجلی پیدا کرنے والی کمپنیاں ہیں سر ایک کام پاکستان آپ بھی بجلی پیدا کریں اور مہنگے دامونا بیچیں بس سر آپ کو انشاءاللہ بجلی بھی پروڈیوس کر کے دکھائیں گے آپ اور دعا کریں پاکستان ترقی بھی کریں اور پاکستان کے لئے ہم کچھ کر سکے سب جانے سے پہلے یہ بتائیں کہ آگے انتخابی عمل آرہا ہے انتخابات کی آمد آمد ہے کوئی پولٹیکل الائنس بھی کریں گے انتخابات میں اترنے کے لئے نون لیگ پیپس پارٹی یا کسی اور جماعت سے دیکھیں جی یہ قبل از وقت باتیں ہیں لیکن سیاست میں اور اگر جہاں پہ بھی لیڈرشپ کا فیصلہ ہوگا پارٹی کا فیصلہ ہوگا جب آئے گا جب وقت آئے گا جب فروخ آپ کی پارٹی میں آگے کیا انہیں کوئی ذمہ داری میں دے رہے ہیں پارٹی میں کوئی اہم ذمہ داری فروخ حبیب ہماری پارٹی میں ذمہ داری سے بڑھ کے ان کا ایک رول ہے وہ اپنے گھر آئے ہیں تو ذمہ داری تو ان کو دی جاتی ہے جن کو اپنا رول ادا کرنے کا پتہ نہ ہو گھر میں جہاں بیٹھے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں گھر ان کا اپنا ایک سوال سر کرنے ایک 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 یعنی اگر میں یہ کہوں آپ سے گفتگو کے بعد کہ فروخ صاحب کی جو آپ کی پارٹی میں شمولیت ہے آج جو ان کی پریس کانفرنس ہے یہ آپ کی مرہونے منت ہے کیونکہ غائب ہونے کے بعد وہ آپ سے ملے ہارٹ ٹو ہارٹ باتیں کی اور اس رستے کا تائین کیا تو آپ کو کریڈٹ جائے گا دیکھیں میرا فروخ سے بہت میرا بھائیوں والا تعلق ہے اور ہماری جو جدو جے تھی وہ کٹے تھی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ ان کی اپنی پارٹی ہے ان کا اپنا گھر ہے وہ اس جذبے سے کام کریں گے اور پاکستان کے لیے کام کریں گے پارٹی کے لیے کام کریں گے اور جو بہتر ہو ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا چاہیے اور سیاستی جو ہے وہ نفرتے ختم کر کے اپنے ملک کی سوچنا چاہیے گی بہت بہت شکریہ فروخ کو بھی ایک بڑی ذہمداری ملے گی اور ہاں جی انشاءاللہ ترین صاحب آئیں گے اور علیم صاحب ہمارے تو وہ پارٹی کا ساسا ہیں فروخ حبیب صاحب ابھی تو آپ کے ہاں کافی اسامیاں خالی ہیں جی بالکل کب تک نئی اور مزید پریس کانفرنسز آنے والی ہیں آپ کی ہمراہ بس ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی پارٹی شروع ہوئی ہے بیرش کا پہلا قطرہ چلیں بہت شکریہ جی انشاءاللہ آپ نے ورک دیا